بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ناعیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو شبان المبارک کی پندرویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بابرکت اور فضیلت واری رات بنایا ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تربندوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے ازادی عطا فرماتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو کون کون سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن لوگوں کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے نام آیا مال آسمانوں کی طرف کیوں بلند ہوتے ہیں اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رات کون کون سی رحمت بری صدایں بلند کی جاتی ہیں اس رات میں کتنے لوگوں کو جہنم سے ازادی دی جاتی ہے اور اس رات کے اندر کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی اور اس رات میں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلی کیے جاتے ہیں پیارے دوستو ان تمام سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو ماہ شبان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب شبان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خود بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور صحابہ کران کو بھی حکم فرماتے پیارے دوستو اس رات کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مفرد کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے عزادی اطا فرماتا ہے لہذا اسی وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ لائلہ تل قدر کے بعد سب سے افصل رات شبان المبارک کی پندرمی رات ہے یعنی شب برات کی رات اتنی مقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو اپنے برک زیدہ فرشتوں کے لئے عید کا دن مقرر کر دیا اس رات میں سے روح زمین پر رہنے والے تمام تر مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اسی رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور قسم ہے اس روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا بے شک اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس برکت والی رات سے مراد یا تو لیلت القدر کی رات ہے یا شب برات کی رات ہے اور حضرت اور حسابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بہت سارے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلت المبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام تر لوگوں کی ایک فیرست ہر کی جاتی ہے جو اس سال میں اس دنیا میں زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال مرنے والے ہوں گے اور اس سال جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے گا ان تمام لوگوں کے نام اس فیرست کے اندر لکھے جاتے ہیں سبحان اللہ اور اس فیرست کے اندر درج ہونے والے تمام تر حکموں کی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی جاتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے نام آیا مال آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات کے اندر لوگوں کا رزق رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطار بن جسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب شبان المبارک کی پندرمی رات آتی ہے تو اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فرست دیتا ہے اس فرست کے اندر ان تمام تر لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جو آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں یہ فرست اللہ تعالی ملک الموت کو دینے کے بعد ان سے رشاد فرماتا ہے کہ اس فرست کے اندر جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں آئندہ سال وقت مقررہ پر ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا اور دوستو یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات کے اندر لوگوں کی زندگی اور موت کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ لوگ اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی موت سے بے خبر ہوتے ہیں کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے اور دنیا جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے حالانکہ اس کا مردہ لوگوں کی نام کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شبان سے دوسرے شبان تک لوگوں کی زندگی انکتے ہونے کا وقت اسی رات کے اندر لکھا جاتا ہے جبکہ انسان شادی بیعہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ در حقیقت اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے پیارے دوستو شب برات کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک وطالعہ بے شمار گناہگار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمانے لگے کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ نائنصافی کریں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شبان المبارک کی پندرہویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت اور بخشی فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و بیان فرماتے ہیں کہ شبان المبارک کی پندرہویں شب کو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں استغفراللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شبان المبارک کی پندرمی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسمان دنیا پر جلبہ گر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں پیارے دوستو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی وہ ہی عطا فرماتا ہے اور اس وقت انسان کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شبہ برات آتی ہے تو اس رات میں رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ غروبِ افتاد کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں یہ اعلان پوری رات دروے فجر تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا رہتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل مورل سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکم اللہ